یہاں یہ جو صلاح کرتی ہے انیس سو ستاسی کے بعد ایک ہائی پروفائل سیٹ بنی ہوئی ہے انیس سو ستاسی سے یہاں پڑے مار کا آرہ لڑائیاں لڑی گئی ہیں اور مجھے یاد ہے جب میں انیس سو ستاسی میں سیاست میں آیا تھا تو میں نے پہلا جلسہ مہور میں کیا تھا جلسہ اگلا سیرا مہور ہیلی پیڈ میں تھا اور پچھلا سیرا یہاں روڑ پہ تھا یہاں دو سو کے قریب ڈول تھے اور ساری دنیا جمع تھی میرا خالق پچیس تیس زار لوگ جمع ہو کر کے جلسہ کیا تھا تب سے اس تنظیم کا ایک سلسلہ چلایا ہے بہت سارے لوگوں نے تجربے کیے ہیں اس تنظیم کو کمزور کرنے کی اس کو توڑنے کی کمزور کرنے کی کافی طاقتیں کافی ساتشیں کی گئی کوشش ہے کی گئی میں عوام کو مبارک بات دینا چاہوں گا گلاب گڑھ کی عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑے رہے اور ہمیں شاباز دیتے رہے یہ جو آج گول گلاب گڑھ میں تامر و ترقی کا جال ہے یہ یہاں کے کارکنوں کی دین ہے یہاں کے ورکروں کی دین ہے یہ یہاں کسی بھی گاؤں میں آپ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے ہمارے گاؤں میں کچھ بنا تھا نہ آپ کے بعد کچھ بنا ہے جو بنا ہے وہ آپ کے دور میں بنا ہے تو اس کے لیے ہمارے کارکنوں کی ہر جگہ عزت جو ہے وہ ان کو ملتی ہے میں اس کے لیے مبارک بات آپ کو دینا چاہوں گا بڑی یہاں پہ بڑا خدشات کہے جا رہے تھے چونکہ ایک سینئر سیاستدان جو چالیس پانچالیس سال سے جو خاندان پولٹکس میں یہاں چھایا رہا ہے اور اعجاز احمد خان صاحب اس خاندان سے تھے ایک مضبوط کانڈیڈیٹ تھے شروع کے دنوں میں تو لگ رہا تھا کہ وہ مقابلے میں ہیں لیکن جو جو جنگ گرم ہو گئی وہ مقابلے سے پیچھے بچڑتے گئے میں خود احران ہو گیا میں خود احران ہو گیا کہ جب لیڈ سات ہزار کے قریب پہنچ گئی جس کی توقع تھی نہیں لہذا شہر کشمید شیخ محمد عبداللہ نے کہا ہے کہ طاقت کا سرکشمہ عوام ہے یہ طاقت عوام سے آتی ہے وہ جو ایک ایک ووٹ پڑتا ہے وہی طاقت بنا دیتا ہے آگے وہی ایک توبان وہ توپ گن سے طاقت نہیں آتی ہے اس گریب کے ووٹ سے طاقت آتی ہے ہماری جمہ داری ہے ہم انصاف کریں تامیروں ترقی آج ایک زمانے میں حکومت دو کلومیٹر سڑک بناتی تھی جنداباد کے نعرے لگتے تھے آج نو جوان بچے تھکے دار بنے ہیں وہ پچاس پچاس کلومیٹر سڑکے اپنے خرچے پہ بنا سکتے ہیں آج ہو نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے انصاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے کسی سے نا انصافی نہ ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو وہاں کھڑے ہو جائیں مجھے کل رونا آیا جب ایک قریب میرے پاس یہاں نیچے آیا کہ کسی نے مجھے ماں کی گالی دے دی